ہمیشہ انٹر فیت کی بات کرتے ہیں اور ہمارا سناتن دھرم ہے وہ شانتی کے لیے پرسد ہے شانتی پریم کی باہمنا ہم لوگوں میں فلانا چاہتے ہیں ابھی جو لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں ہمارا یہ مقصد ہے جیسے اس شانتی کے لیے ہم سب دھرموں کو جتنے بھی دھرم گروہ ان کو بلائے ہیں اور ان سے جو ہے شانتی کے بارے میں جو ہے ہمارے دیش کے بارے میں شانتی رہے دوسرے دیشوں کے سکھ شانتی سمردی کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ہمارا مین مقصد یہ ہی ہے کہ ہم بیسیکلی ہمارا جو نعرہ ہے نہ کوئی ہندو نہ مسلم نہ سکھ حیثائی ہے بھارت میں رہنے والا ہر بھارتی ہے اور ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں ہمارا یہی مقصد ہے vr1 ہم سب ایک ہے یہ لے کے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ پروگرام انیس نومبر کو اسلامی کلچر سینٹر میں یہ ہو رہا ہے چار ویج سے لے کے یہ سات ویج تک رہے گا اس میں شنکرہ چاری جی آ رہے ہیں اور مہام لیشو رہے ہیں اور ہر دھرم کے سکھ دھرم کے عیسائی دھرم کے آپ کے سب دھرموں کے جو ہیں یہاں آ رہے ہیں دیکھئے اس پروگرام میں ہندوستان کی جتنے بھی دھرم گروہ ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی جین بودھ سب ہی کے دھرم گروہ آ رہے ہیں اور ہمارا یہ پیاس رہے گا کہ جو میسج ہے ہمارے سناتن دھرم کا ہے اور ہمارا یہ مل کے کیونکہ ہمارا دیش جو ہے بھوین اس میں جاتی ہیں واتی ہیں اس کو ہم نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں سب ایک ہو جائیں ایک اپنے آپ کو بھارتی کہیں اور بھارتی کے ناتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو دیش ہے ہندوستان ہے وہ گلوبل جو ہے لیڈر بنے گلوبل جو ہے ٹیچر بنے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش وشف گروہ بنے اس کے لیے پروگرام ہے میں یہ پروگرام کرتا رہتا ہوں انٹر فیتھ کے ہم نے بہت پروگرام کیے دیرہ دون میں کیے دلی میں کیے باؤنوے میں کیے ہر جگہ کرتے رہتے ہیں ہمارا یہی مقصد ہے پیس پیار اینڈ پروسپیریٹی سکھ شانتی اور سمردی کے لیے کرتے رہتے ہیں ہم یگ بھی کرتے ہیں جس سے دیش میں شانتی رہے سب نے ابھی جو ہے آپ نے دیکھا گا روس اور یوکرین کی لڑائی ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں ہم اب دعائیں کریں گے سب کے لیے اس دن کہ یہ یدھ ہے یہ ختم ہو کیونکہ یدھ سے کسی کا فائدہ نہیں ہے پیار سے شانتی سے ہی سے فائدہ ہے تو ہم اس پیغام دینا چاہتے ہیں ورلڈ کو سنسار کو وشب کو کی شانتی سے رہی ہیں شانتی میں رہی جہاں شانتی نہیں ہے ان کا آپ دیشوں کے حال دیکھ لیجئے جہاں شانتی نہیں ہے جہاں آن تک بعد ہیں ان دیشوں کا حال دیکھ لیجئے کیا ہے تو ہمارا دیش جو ہے ابھی مکھے آپ کو پتا ہے دارہ میں ہے آج مودی جی کی ویعت سے ہمارا دیش میں سب لوگ جو ہے ایک نمبر ون کہتے ہیں ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو ہمارے جو دیش کا آج نام ہوا ہے وہ مودی جی کی ویعت سے ہوا ہے سناتن دھرم کی ویعت سے ہوا ہے کیونکہ ہم پیم باڑتے ہیں دیکھیں ہمارا جو گلوبل سن سماج کلیان فاؤنڈیشن ہے ہم وومنز کے لیے کام کرتے ہیں ہم ہینڈی کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں ہم گائیں کے لیے کام کرتے ہیں اور جتنے ویڈیوز ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں ہمارا میر مقصد جو ہے ہم ابھی ایک نیا جو ہم چلانے چاہ رہے ہیں ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم جو ہے دیش بکتی اور سپورٹس کو اکٹھا کر کے جو دیش بکتی جو پہلے ہے سب سے پہلے دیش ہے اس کے بعد سب چیزیں ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نئی جنریشن ہے جو بچے ہیں ان کے لیے ہم ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ہم ان کو جو ہے دیش پریم کے بارے میں اور اس کے ہیلتھ کے بارے میں اور سپورٹ کے بارے میں بتائیں گے سپورٹس بھی ایک بہت بڑی چیز ہے سپورٹس جو ہے پیچھے پیچھے ہمارے دیشوں میں اتنا نہیں تھا ابھی سپورٹس کا بھی all over ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچے کا جب بچپن سے ان کو جو دیش میں دیش پریم کی بات سیکھیں اور سپورٹس میں بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ رہیں جس سے کہ وہ تندرسی رہیں ہمارا مقصد یہ ہے ہمارا دیش میں آپ کو سب کو میسیج یہ دینا ہے کہ آپ جب شانتی رکھیں گے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں شانتی ہے تو کتنی آپ خوش رہتے ہیں آپ کے گھر میں پریوار کچھ رہتا ہے ایسی آپ جو ہے جیسے گھر کو خوش رکھنا چاہتے ہو اپنے اپنے رشتہ داروں کو اپنے بھائی بینوں کو خوش رکھنا چاہتے ہو ایسی سماج کو اور دیش کو خوش رکھو جس سے کہ ہماری جو سب بڑھا رہے اور ہمارا دیش ترقی کرے آج ہم جو ہے پانچ میں نمبر پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش پہلی نمبر پہ آئے اس کے لئے ہم پیاس کر رہے ہیں اور اس کے لئے ابھی ہم ہے اگر ہمارا جو ہمارا جو راشتے نارا ہے دیش میں کی سب ہم ایک ہیں we are all one no caste no caste کچھ نہیں ہے صرف دیش بکتی ہے یہ ہمارا اس سماج میں کیونکہ یہ سادو سنت ہیں مولوی ہیں جین منی ہیں بود منی ہیں سکھ درم کے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سب دیش واسیوں کو ایک کریں وہ اپنی جات پاس سے اٹھ کے دیش پریم کے بارے میں سوچیں دیش کے بارے میں سوچیں تب ہی ہمارا دیش بشگرو بن جائے گا ہمارا مین جو ہمارا جو اس مین مقصد ہے اس پروگرام کا اپنے دیش کو ہندوستان کو بھارے کو بشگرو بنانا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ آئیے اور مل کے ہم پریاس کریں کہ ہمرا دیش جو ہے بشگرو بنے اسی کے لیے ہم پریاس کر رہے ہیں آئیے مل کر اپنا دیش کے بارے میں سوچیں اور دیش کو بشگرو بنائیں جائے ماتا کی